اب ہے دیکھیں سامنے جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے میں قریب سے جا کے دکھاتا ہوں دیکھیں اس کی آنکھ جو ہے سوجن ہوئی ہے سوجن کی وجہ سے دیکھیں اور اس کا یہاں سے بار بار پانی بھی آ رہا ہے دیکھیں اور اس کی آنکھ دیکھیں جیسا کہ پہلے میری پہلے جو میں نے آپ کو بحث دکھا یہ اس بحث کا بھی ویسے تھا تو میں نے اس کا علاج کیا ہے تو پھر الحمدللہ ٹھیک ہے دیکھیں اس کے بار بار آنکھوں سے یہاں سے پانی آ رہا ہے یہ آنکھ اس کی ٹھیک ہے ابھی دیکھیں ایک آنکھ خراب ہوئی ہے پہلے جیسے کہ ایک آنکھ خراب ہوتی تھی نا تو پھر دوسری ہو جاتی تھی انسان کی بہنس کی بھی اسی طرح ہوئی ہے سیم ٹو سیم تو ابھی جو ہے نا یہ بیماری دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس آنکھ سے دیکھیں اس بہنس کے ٹھیک ہے اور وہ آنکھ جو ہے نا دوسری وہ خراب اسلام علیکم ممید کرتا ہوں میرے ساتھ دوست خیر وافی ایسے ہوں گے آج کی ڈیلوڈرین کا آغاز کرتے ہیں آج کی ڈیلوڈرین بھائی لوگ ایک انفارمیشن ویڈیو ہونے والی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں انفارمیشن یہ ہے جو بیماری آنکھوں کی انسانوں کے اندر تھی وہ اب جانوروں کے اندر بھی آنے لگ گئی ہے اگر آپ لوگوں نے دیکھا ویڈیو میں تو ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے پہلے نہیں دیکھی تو یہ ویڈیو دیکھیں لازمی اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جانوروں کی آنکھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں ویلوگ کے ساتھ جو رہنا ہے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور اس میں پیدا بھی ہوگا آپ کو ویڈیو دیکھنے کے لیے اور آگے لوگوں کو شیئر بھی ضرور کرنا ہے یہ میں تجربہ کر چکا ہوں اپنی پہلی بینس میں پھر میری دوسری بینس کو ہوا ہے تو اس لیے میں نے کہا چلو آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دیتا ہوں تاکہ کسی کا پیدا ہو جائے بھلا ہو جائے تو اس لیے میں نے کہا پہلے جو ہے نا میری اس بینس کی آنکھیں جو ہے نا خراب تھی لیکن آج اللہ عمدللہ میرا وہ تجربہ کرنے کے بعد میری بینس جو ہے نا اس کی آنکھیں بلکل آج سفید صاف و صاف ہے لیکن کل جو تھی نا اس کی آنکھیں دو دن سے یعنی کہ اس کی آنکھیں لال تھی بلکل لال اور اس کی آنکھوں کے اندر سوجن تھا اور گگوں تھے یعنی کہ جیسے کہ انسان کی آنکھیں نہیں ہوتی بار بار پانی آنا اور لیس بغیرہ تو اسی طرح تھا تو میں نے پھر اس کے اوپر ایک تجربہ کیا ہے تو الحمدللہ آج جائنا یہ میری بحث بلکل فٹ نظر آ رہا ہے اور خوبصورت بیٹھی ہے دیکھیں کیسے کموال ہے ابھی میں آپ کو دوسری بحث دکھاتا ہوں کہ میری دوسری بحث کو بھی ہوا ہے تو پھر میں نے کہہ کہ چلو یہ بیماری ایک اور بحث کی اندر بھی میں نے دیکھیا چلو میں نے کہہ کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دیتا ہوں تاکہ کسی کا فیدہ ہو جائے بھلا ہو جائے یہ دیکھیں یہ میری بحث ہے اس کی ابھی ایک آنکھ خراب ہے دیکھیں سامنے جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے میں قریب سے جا کے دکھاتا ہوں دیکھیں اس کی آنکھ جو ہے سوجن ہوئی ہے سوجن کی وجہ سے دیکھیں اور اس کا یہاں سے بار بار پانی بھی آ رہا ہے دیکھیں اور اس کی آنکھ دیکھیں جیسا کہ کسی چیز نہیں اسے مارا نہ ہو زخم نہ ہو حالکہ یہ زخم نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے اس کا آنکھ سوجن ہوئا ہے پہلے میری پہلے جو میں نے آپ کو بحث دکھا یہ اس بحث کبھی ویسے تھا تو میں نے اس کا علاج کیا ہے تو پھر الحمدللہ ٹھیک ہے دیکھیں اس کے بار بار آنکھوں سے یہاں سے پانی آ رہا ہے یہ آنکھ اس کی ٹھیک ہے ابھی دیکھیں ایک آنکھ خراب ہوئی ہے پہلے جیسا کہ ایک آنکھ خراب ہوتی تھی تو پھر دوسری ہو جاتی تھی انسان کی بحث کی بھی اسی طرح ہوئی ہے سیم ٹو سیم تو ابھی جو ہے نا یہ بیماری دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس آنکھ سے دیکھیں اس دینس کے ٹھیک ہے اور وہ آنکھ جو ہے نا دوسری وہ خراب ہے دیکھیں یہاں پہ اب یہ بیماری جانور کے اندر بھی پائی جا رہی ہے تو ابھی میں اس کے علاج کرتا ہوں آپ لوگوں نے ضرور اس کے ساتھ وہ ہلپ وہ کرنا ہے تاکہ آپ کے جانوروں کو بھی پیدا حاصل ہو تو ساب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ تھنڈا پانی برف والا سامنے جائے نا ہم نے برف والا پانی بنایا ہوا ہے یہ پانی جائے نا آپ نے چھٹے مارنے ہیں اس کی آنکھ کے اوپر تاکہ اس کی آنکھ جو ہے نا وہ جو آگ لبی ہوئی ہے پانی بہر رہا ہے وہ ذرا تھنڈا ہو تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے پھر مارنا ہے آرکھ گلا وہ کس طرح مارنا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم مار دیں اس کے اوپر آنکھوں پر تھنڈا پانی کامران تو نوکار یہ مجھے دکھا پانی میں مارتا ہوں تو ویڈیو بلا کھولے 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 ابھی جو ہے بھائی لوگ آپ نے اس طرح سہیوہ تھنڈا پانی مارنا ہے اس کی آنکھوں میں اس طرح سے اس طرح سے آپ نے پانی مارنا ہے جیسے میں مار رہا ہوں تاکہ اس کی آنکھ سوجن ہے یہ والا یہ والا جو سوجن ہے تاکہ اس کے اوپر پانی جائے اور یہ تھنڈا تھنڈا ہو جائے جو اندر سے اس کو آگ لگی رہی ہے آپ سرانج کے ذریعے بھی استعمال کر سکتے ہیں سرانج کے ذریعے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں مجھا کیا نبول خلاتا مجھا آپ کے غلاب آپ نے آپ کے غلاب لینا شیشی کے اندر سرانج کے ساتھ ڈال لیں تو ٹھیک ہے بہتر ہے ورنہ یہ جیسا کہ خواہ مار اسی ذرا آپ نے مار ہے انشاءاللہ تین ٹائم آپ نے یہ تھنڈا پانی پہلے لگانا ہے تین ٹائم یا چار ٹائم فوراں یار کے غلاب ڈال میں تو انشاءاللہ آپ کی بینز کا دوسرے دن یہ کلیئر ہو جائے گا پہلے تو آپ کو پہلے ہی دن نظر آ جائے گا کہ یہ صاف ہے یہ آر کے غلاب میں لے آئے اور اس کے اوپر ڈالتے ہیں ابھی جائیں آنکھ ہم آر کے غلاب ڈالے لیں تاکہ یہ سکون پیارا آم سے کھڑی ہو جائے آجا آجا اس سے بہتر ہے کہ آپ کو جان مرطانگ کریں آپ نے کسی زراد کے ساتھ باندھ لی نا تاکہ سکون سے اس کے آنکھ میں یہ ڈالا جائے ابھی جائیں بھائی لوگ ڈال دیں اس کے آنکھ میں آجا 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 کو باندھ دینا باندھ کیا آرام سے یوں اس طریقے سے آپ نے لگانا ہے آج آج ہمارا چھوٹا سا ویلوگ اور انفرمیشن ویلوگ امید کرتا ہوں آپ اچھے لوگ اگر ویڈیو اچھی لگ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبس کر دیں ویڈیو شیئر ضرور بیدہ ضرور ہو تو یہ میں نے آپ کو دکھایا کہ ویڈیو کے اندر پہلے جو میری بیعث کے ساتھ ہوا تھا میں نے تجربہ کر کے پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے تو ویڈیو کے لائک اور سبس شیئر ضرور کرنے ملیں کال ایک ری تال اور شیئر لوگ کے ساتھ تھنک پور واشنگ آل بیس آل حافظ پار